ساناتان دھرم کرونا اور پیار کی بات کرتا ہے وسودہو کٹم بکم کی بات کرتا ہے جو پورے سنسار کو ایک پریوار کہتا ہے اس لیے کہ جو دھارمی کنمات پیدا کرتے ہوں کسی دھرم کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہوں یا مانوتا کے کلیان کی جگہ ان کے وناش کی بات کرتے ہوں ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ پربط لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو ایڈوکیٹڈ لوگوں کو آگے آ کر کے ان لوگوں کو کمزور کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسا انماد نہ پیدا کر سکے اور انہیں ستہ سے دور کرنا چاہیے ساناتان دھرم کو آپ پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد اس کی جو تھیوری ہے وہ کہیں اسامانتا کی بات نہیں کرتی ادھے نیدی اور اے راجہ ان لوگوں کو بھارتی سانسکرتی کو سمجھنا چاہیے اور دھرموں کی جو سیکھ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے ہمارے ساتھ خاص بات کرنے کے لیے مفتی شمون کاسمی جی ہیں سر میرا پہلا سوال مفتی صاحب یہی ہے کہ جس طرح سے ادھے نیدھی کا بیان آیا ساناتان کو انہوں نے ڈینگو ملیریا سے جوڑا اب جو ہے ڈی ایم کے ایک نیتا ہے اے راجہ انہوں نے اس کا تولنا HIV سے کر دیا ہے تو آخر اس پرکار کے بیان باجی کیوں ہو رہی ہے اور ادھے نیدھی اور اے راجہ کے ٹپڑی پر آپ کی کیا رہے ہیں پہلے تو میں ان کے بیانوں کو سرے سے وہ نندنیے ہیں انہیں خارج کرتا ہوں اور ادھے نیدھی اور اے راجہ ان لوگوں کو بھارتیہ سانسکرتی کو سمجھنا چاہیے اور دھرموں کی جو سیکھ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے ساناتان دھرم کے بارے میں یا کسی انیہ دھرم کے بارے میں ٹپڑی کرنے سے پہلے پہلے اس کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ دھرم انسان کو سدھارنے کے لیے ہیں نہ کہ انہیں بگاڑنے کے لیے اور ساناتان دھرم ہو یا کرسچینٹی ہو یا اسلام دھرم ہو یا انہیں جو پورے دنیا میں پائے جاتے ہیں جتنے بھی دھرم ہیں وہ کبھی نہ الگاؤات کی بات کرتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کرتے ہیں بلکہ سب کا جو خلاصہ ہوتا ہے جو ان کا سار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت بجز خدمت خلقنیست کہ عیشور کی اس سے بڑی کوئی پراتھنا نہیں ہو سکتی کہ مانو سیوہ کی جائے اور مانو سیوہ کے اوپر سارے دھرموں کی بنیاد ہے یعنی کوئی دھرم جو ہے وہ مانوتا کو اگر نظرانداز کرتا ہے یا انہیں نقصان پہنچاتا ہے تو وہ دھرم نہیں ہیں وہ ادھرم ہیں اور یہی دھرم اور ادھرم کی لڑائیاں جو ہیں وہ جتنے بھی اوتار تھے جتنے پیغمبر تھے یا جتنے بھی مہا پرش تھے وہ آئے دنیا میں انہوں نے آ کر کے ان پاکھنڈوں کو کمزور کیا اور انہوں نے ان پاکھنڈیوں سے وہ لڑائی نہیں بلکہ انہیں سماپت کیا کہ سناتن دھرم کا مانے ہے کہ جو سدا سے سیدھا چلایا ہو اور دین قیم اگر ہم اسے عربی میں اس کا کرتے ہیں تو دین قیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو سدا سے سیدھا چلایا ہو تو جو سیدھے راستے کی سیکھ دیتا ہو جو اچھائیوں کی طرف پریریت کرتا ہو وہ اسے ملیریا اور مچھر جیسے یا ایڈ جیسی بیماریوں سے ان سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈنڈنی اپراد ہے اور اس ڈنڈین اپراد کے لیے سرکار کو خاص طور سے کے اندر سرکار کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے مگر کیونکہ ہم لوگتانترک دیش کے اندر رہتے ہیں ہمارے دیش کے اندر لوگتانتر ہیں آج مجھے ایک بہت یہ کہتے ہوئے حرش بھی ہو رہا ہے کہ ایک وشو ہندو پریشت کی جو کارے کاری ادھیاکش ہیں شریف آلوک جی وہ بہت 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 پور میں نوکر شاہ رہے ہیں آئی ایس رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ ہم لوگتانترک دیش کے اندر رہتے ہیں اور لوگتانترک دیش کے اندر لوگتانترک طرح سے سزا دینا یہ بہت ہی اچھی بات ہے میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو سناتن دھرم کو فالو کرتے ہیں یا سناتن دھرم کو جو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا راستہ اے راجہ اور ادھے نیدی نے پرستت کیا پرستت کیا ہے کہ وہ سناتن دھرم کی اچھائیوں کو لے کر کے اور لوگتانترک ویوستہ کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں آپس میں بھائیچارہ بڑھا کر کے سارے دھرموں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ یہ لوگ جو دوسرے اچھے یعنی دھرموں کو جو برا کہہ رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے ایک علمات پیدا کر دیں اس علمات کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگتانترک طریقے سے سزا دی جائے اور لوگتانترک طریقے سے سزا یہی ہے کہ لوگوں میں ہم اس کا پرچار کریں کہ یہ لوگ ستہ میں بیٹھ کر کے پاور میں بیٹھ کر کے جس کا مسیوس کر رہے ہیں اس پاور کو ان سے چھیننا چاہیے اس لیے کہ جو دھارمی کنمات پیدا کرتے ہوں کسی دھرم کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہوں یا مانوتا کے کلیان کی جگہ ان کے ان کے وناش کی بات کرتے ہوں ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ پربط لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو ایجوکیٹڈ لوگوں کو آگے آ کر کے ان لوگوں کو کمزور کرنا چاہیے تاکہ 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 وہ ایسا انماد نہ پیدا کر سکے اور انہیں ستہ سے دور کرنا چاہیے اس پرکار کے بیان کا آخر مقصد کیا ہو سکتا ہے دوزار چوبیس کی چناؤں آنے والے ہیں اس سے پہلے ادھے ندھی بیان دیتے ہیں ادھے ندھی رکھتے نہیں ہیں اور گھی میں مطلب کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام آ کر سامنے سے اے رازہ کر دیتے ہیں اے رازہ تو دو قدم آگے بڑھ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ سماجیک نیای اور سماندہ کی بات نہیں کرتا جو ہے سناتن دھرم کشت روگیوں وہ تو ڈینگو ملیریا کم بولا کشت روگ جو ہوتا ہے اسے تلنا کر رہے ہیں اے رازہ کیا مقصد ہو سکتا ہے اس پرکار کے بیان کا نہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے رازہ اب تو کیونکہ وہ کوٹ سے بری ہو گئے ہیں وہ جو ہمارا جو گھوٹالا تھا کومن ویلتھ والا اس میں وہ بھی شامل تھے اور اب وہ کیونکہ کوٹ نے انہیں جو ہے وہ بری کر دیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ اے رازہ جیسے لوگوں کو جو سمیدھانک پدوں پر بیٹھے ہوں انہیں ایسی بات کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمیدھانک بھی ہے اور غیر غیر ادھارمک بھی ہے اور اپنے دیش کی پرمپرہ کے خلاف بھی ہے سناتن دھرم کرونا اور پیار کی بات کرتا ہے وسودہو کٹم بکم کی بات کرتا ہے جو پورے سنسار کو ایک پریوار کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی سیکھ جو ہے سارے دھرموں کی ہے چاہے آپ اس میں سکھ دھرم کو لے لیں سناتن کو جڑ سے مٹا دینا چاہیے اس میں سامانتہ نہیں ہے سماجی نیائے نہیں ہے آپ خود اسلام دھرم سے آتے ہیں مفتی صاحب آپ مفتی ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ سناتن دھرم کو آپ پڑھ لیجئے پڑھنے کے بعد اس کی جو تھیوری ہے وہ کہیں اسامانتہ کی بات نہیں کرتی